ٹوٹی پھوٹی اور جلی ہوئی فراری ایک آٹھ میلین ڈالر میں فروخت ہو گئی تاہم نئے مالک کو عوامی طور پر ظاہر نہیں کیا گیا کار میں پہیئے اندرونی حصے نہیں ہیں باڈی بھی بری طرح سے جل چکی ہے لیکن اس کی نائبیت نے اسے خریدنے والوں کے لیے ضروری بنا دیا ہے کار اصل میں فرانکو کورٹیز کی ملکیت تھی جو ایک سابق فراری فیکٹری ڈرائیور تھا جس نے 1947 میں روم گران پری جیتا تھا کورٹیز نے 1900 چون میں ملمیلیا میں مانڈیل سپائیڈن کی دور لگائی جہاں وہ چوتھے نمبر پر رہا بعد میں اس نے کچھ بار ہاتھ بدلے لیکن گران پریمیو سپرکورٹی مادیور اور ایورگرین ٹرافی ریس جیسے ایونٹس میں اس کا مقابلہ جاری رہا